یہ کیا بات ہے پانچھے لوگ جنہوں نے احتجاج چلانا ہو فوج اور عدیہ کے خلاف تو وہ ایک ہفتہ روزانہ دس ہزار آدمی سڑک میں لے آئیں اور اس ملک کو ایک بلوک جیم کریٹ کر دیں میرے پاس تو وہ چھے نام نہیں ہیں فاد آپ کے پاس ہیں کیا یہ پارٹی کے ڈی این اے میں ہے کہ یہ احتجاج کر سکے سٹریٹس پر آگے اس طرح کا جس طرح کا آپ مریم وغیرہ سوچ رہی ہیں کہ اگر سلائیں ہوں گی تو ایک سڑکوں پر انقلاب آ جائے گا احتجاج کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ محمد مالک صاحب اپنے پروگرام کے ذریعے یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ کیاوس کریئٹ ہو اور کچھ اور الیکشن جو ہیں وہ آگے جائیں مجھے لگ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی گراؤنڈ بنائے جائیں جس سے جس سے کیٹ ہے کہ گورنڈ لمبی ہو اور کوئی آئین کوئی ماورائیں آئین کو اگدامات اٹھائے جائیں کوئی صورتحال ایسی بنیں میرا خیال ہے ایزا پاکستانی میں یہ چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو میں یہ چاہوں گا کہ ٹائم پر فری این فیر الیکشن ہو اور جس کو مینڈیٹ ملے وہ آکے گورنڈ بنائے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے دیگر باتیں جو ہیں وہ صرف جبانی جمعہ خرش جو ہے وہ ٹاک فور در سیک آف ٹاک ہے دیکھیں میرے خیال ٹی ایم ایل این کو مالک جا کے اس طرح کی اعتجاج جھگڑے مارک اٹھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہونے میں نہیں چاہیے ان کا کام ہے کہ وہ ایک الیکشن آ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اپنا پوائنٹ ویو پیش کریں وہ اپنا بیانیاں پیش کریں وہ جلسے جلوس کریں وہ وہ کریں جو تمام جمعتیں کرتی ہیں جو وہ کرتے آ رہے اس کے بعد اگر انہیں ووٹ مل گیا تو بڑی اچھی بات ہے نہیں ملا تو وہ گھر جائیں سیدھی بات ہے لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہونا ضروری ہے اس سے بہتر یہ نہیں ہے اس سے بہتر یہ نہیں ہے دیکھئے بڑی صاحب نے عدالت میں دیکھئے دیکھئے تو ایک فاہد اس نے اور آسان علاج بھی ہے بڑی صاحب نہ وہ جلسے کریں نہ جلوس کریں اگر عدالت میں جا کے جواب ہی دے دے تو مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا دیکھئے دو باتیں جلسے جلوس کیوں نہ کریں مالک مجھے بتایا نہیں ایک سے کہیں جمہوریت کا جمہوریت کا جمہوریت کا الیکشن میں کہنا یہ تو آگے کریں سر دیکھے نا ڈیموکریٹک رائٹ ہے لیکن ڈیموکریٹک رائٹ ایک سکت اصفاد ڈیموکریٹک رائٹ ہے بلکل اپنا اپنا منفیسٹو بیچیں اپنی پولیٹکس بیچیں ڈیموکریٹک رائٹ یہ نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کے ججز کے نام لے کے کہیں یہ پانچ لوگ کون ہیں یہ ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے کہ جو قانون ان آپ کو جواب دینے سوالوں کے جواب دینے سے انکار کریں نہیں تو اس پر دیکھیں نا اس پر دیکھیں نا اس پر دیکھیں نا کہ آپ سٹیٹ کی ایکسپنسز کے اوپر جا کے عدالتوں کو مروح کرنے کی کوشش کریں میرا اور آپ کا بھی ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اور غلط بیانیاں کریں ہمارے آپ مجھے بتائیں ہمارے میڈیا پہ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے غلط بیانی کرتے ہیں یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کیا یہ فیڈوم اوز ایکسپریشن ہے کہ غلط بیان کریں دیکھیں نا جب آپ فیڈوم اوز ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں ڈیو ٹو رانگز پہ اگر رائٹ ڈیو ٹو رانگز پہ اگر رائٹ اگر وہ میڈیا پہ غلط کام کر رہے ہیں جن کو کوٹ کے ساتھ میں ان کو ان کی پیشی کی گئی ہے فہد 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 پھر بات سنے آپ ایک تھری ٹائم آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو جو تین دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں آپ کہیں کہ ان کا جو رویہ اور ان کے جہوں سے لیول آف بہیوئیر ان سے ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے وہ ایک عام ایم اے نہیں ایک عام آدمی آپ کے میرے سے ایک ایک پیرابل ہوگا نہیں ہوگا وہ اس ملک کے تین دفعہ کے مزیر آزم ہے جتنا قانون کا احترام جوڈیشن کا احترام ان کے مزلوری بہیویئر ایک سبجیکٹیو بات ہے وہ سبجیکٹیو چیز ہے اگر وہ کنٹیمپ کوٹ پہ آ رہی ہے نہیں دیکھیں جب کوٹ کنٹیمپ پہ لاتی تو سارے شروع ہو جاتے ہیں جی کوٹس کو تو فیسٹوں پہ بولنا چاہیے درگزر کرنا چاہیے بہیویئر سبجیکٹیو نہیں ہے عدالت کو توہین میں لانا لوگوں کو ریبل راؤزنگ کرنا لوگوں کو یہ شہ دینا لیکن دیکھیں میرا اور آپ کا اپینین ہو سکتا ہے لیکن اپینین آپ جتنا آپ کو آپ کو اپینین ایر کرنے کا ہوتنا باقیوں کو بھی ہے بہتی صاحب آپ کسی کے بات کرنے پر کدغن تو نہیں لگا سکتے اب پہلی بات تو یہ ہے بہتی صاحب یہ بھی بہت واضح کرتے ہیں کہ یہ بات کرنا اور قانون توڑنا اور ججز کو دھمکیاں دینا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جہنم کے دروازے کے بار لکھا ہو کہ یہ جنت ہے تو آپ ساری عمر وہاں گزار لیں گے یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی چار بندے ہیں جو امپارٹنٹ ہے ایک بندہ ہے جس کے گرد پورا ہے جمہوریت کا ہے ہم نے تو بدنام کیا ہوا ہے اور ووٹ اسی لیے لیے تھے جو یہ کام کر رہے تھے سر جمہوریت کا سیٹیفکٹ میں نے اور آپ نے تو نہیں دینا جمہوریت کا سیٹیفکٹ میں نے اور آپ نے تو نہیں دینا اگر سنیے نا سنیے نا آپ کو بڑا شوق ہے آپ کو شوق ہے فاد حسین صاحب پلیز سنیے اچھا ڈیبیٹر اچھا لسنر بھی ہوتا ہے میں سنتا رہا آپ کی سارا بھاشن آپ میری بھی سنیے دیکھیں بنیادی طور پر میں آپ کو اپنا رائٹ نہیں دیتا جو میں جمہوریت کو سمجھتا ہوں وہ میں کبھی آپ کو نہیں دوں کہ میرے سر پہ آکر اپنی جمہوریت مسلط کریں مجھے شریف فیملی کس جمہوریت نہیں جائے ایک بڑا بھائی نائل ہوتا ہے اور وہ تاہیہ صدر بن جاتا ہے تاہیہ قائد بن جاتا ہے چھوٹا صدر بن جاتا ہے اب یہ آپ کا رائٹ ہے یہ ساری باتیں کرنا بٹو کے بعد بیٹی بیٹی کے بعد داماد داماد کے بعد یعنی خدا کا خوف یعنی کہاں گئے کہاں گئے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم جمہوری جہنم بھگت رہے ہیں دوسری بات کس جاج تک ہماری ہسٹری کے جمہوری ملک نے جس نے ووٹ کو عزت دی اس نے کہا کہ میرے اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں اس سے کیا مجھے کوئی ایک بتا دے آج تا کسی ایک جمہوری ملک میں مجھے بتا دے پچیس سو سال سے لے کر پچیس سو سال پہلے ایوانے بالا بنا گیا تھا کس نے کہا ہے کہ اس میں آپ کو بھیجے اشتہاری سینیٹر بن جائے اسی سالہ بابا پینشن لینے کے لیے لائن میں لگتا ہے وہ لندن میں لیٹ کے سینیٹر بن جائے یہ جمہوریت ہے ایک انہوں نے اور آپ سنیے گا میں نے ساروں کی چون سنیے تو میری بھی سنیے گا انہوں نے بڑے میاں صاحب نے فرمایا میں قائد عظم کے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں چھوٹے میاں صاحب نے فرمایا کہ میرا بھائی جو ہے وہ قائد عظم کا پیسے قائد عظم نے لندن میں پروپٹی سنے 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 انہوں نے یہاں سے پیسے لے جا کے وہاں پروپٹی ایک تو سارے جو بڑے انکر غلام حسین صاحب فاد حسین صاحب مجھے بلانے کی زورتی کو نہیں تھی اگر آپ نے سارا یہی کرنا تھا سنیے تو سنیے بڑے بھائی نے کہا کہ یہ قائد عظم کے پاکستان مقدمہ لڑ رہا ہوں چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ قائد عظم کے سیاسی وارث ہے قائد عظم یاد رہے قائد عظم صادق اور امین تھے نمبر ون قائد عظم نے کبھی عوام پارلیمنٹ اور عدلیہ کو بے وقوف نہیں بنایا نمبر ٹو قائد عظم کی کوئی خفیہ جدادیں نہیں تھی خفیہ کمپنیاں نہیں تھی خفیہ اکاؤنٹس نہیں تھے قائد عظم نے کبھی کوئی انہاروں نہیں کیا قائد عظم نے اپنی ذات کے لیے آئین قانون میں ترمیم نہیں کروائی قائد عظم کی کبھی کوئی منی ٹریل غائب نہیں ہوئی قائد عظم نے انگریز دور میں بھی کسی عدالت کو جانمدار نہیں کا قائد عظم نے فاطمہ جناہ کے علاوہ کسی رشتہ دار کو گورنر اوس میں نہیں گھسنے دیا قائد عظم تیس تیس گاڑیوں میں ایز ملزم پیش یعنی ایمبولنس ملوانے سے انگرار کر دیا تھا یہ رپورٹ پر دوسری ایمبولنس قائد عظم نے اپنی ساری جداد اور دولت تعلیمی اداروں کو وقف کر دی تھی ایک شخص جو مارشلہ دور میں پیدا ہوا جو اب میری زندگی میں نظریاتی مضاہمتی اور بغاوتی ہوا ہے مارشلہ دور میں پیدا ہوا عربوں پتی ہو ملک کی سب سے بڑی عدالت سے نائل ہو چھانگے مانگے کرتا رہا ہو آئی جے آئی کرتا رہا ہو ڈیل کر کے پتلی گلیوں سے نکلتا رہا ہو وہ قائد عظم کے پاکستان کا مقدمہ لڑے گا وہ ہمیں بیانیاں دے گا اس کے پیچھے ہم چڑے اس کے چورن کھائیں اس ملک کے لئے خدا کے لئے